لکھتے ہیں کہ انتشارت القبوریتو انتشاراً واسیاً فی اقتار الارض شرقها وغربها وجنوبها وشمالها وہندها ورومها وصحودها وجبالها اور یہ قبوری کون لوگ ہیں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کہ ان القبوریتا ولا سیما دیواندیا کہ قبوری خاص طور سے دیواندیا والکوثری اور امام کوثری کی ماننے والے لوگ آداؤن عردہ لطوحید والسنت والعقیدت سلپیت سب سے بہت توحید سنت کے دشمن ہیں اس کے بعد حضر مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ اس شخص نے نام لیا ہے اور کس انداز سے نام لیا ہے دو سو پانچ سو کس نکالتے ہیں ذرا سفا پانچ سو کس حضرت محجدین ابن عربی صاحب الفصوص اور صاحب بڑے جو اللہ والے تھے جن کو ہمارے تمام اکابر جن کو عزت وحترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اس کے مطلب یہ شخص دکھتا ہے الملحد الزندیق یلقب اندہو بشیخ الاکبر کس کے مطلب یہ ابن عربی کے مطلب ان کے یہ الفاظ ہیں اتفاق سے نظر پڑ گئی میں نے آپ کو سنا دیا اور دیکھئے حضرت مدنی کے مطلب کیا لکھتے ہیں وَقَالَ حُسَنْ أَحْمَد أَلْمُلَقَبْ إِنْدَ الدَّيْوَنْدِيَتِ بِشَيْخِرِ اسلام جو حسین احمد جو دیو بندیت نظر شیخ رسلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں احد کے بارے عائمت دیو بندیت جو دیو بندیت جا کے بلے اماموں میں سے ایک امام ہے وَأَحَدُ مَشَائِحِرِ الْقُبُورِيَةِ الْخُرَافِيَةِ وَأَحَدُ الْأَعَدَاءَ الْعَلِدَّا لِدَّاوَةِ السَّرَفِيَةِ یہ احتمال کیا جا رہا ہے ہمارے اقابل میں سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور پھر لکھتے ہیں وَكَالَ شَدِيدَ الْعَدَاءَوَةِ لِأَعِمَّتِ الدَّاوَةِ بہت عائمت دعوت کے یہ شخص بہت 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 دشمن تھا قَبِيَحَشَّتَاءِنْدَهُمْ وَالِغًا فِيهِمْ اس کا ترجمہ اتنا خراب ہے کہ میں اس کو اپنی زبان سے عدا نہیں کر سکتا پھر آگے لکھتا ہے حَذِي نَفْزَتْ مِنْ عَقَادِ اِمَامِ الدِّوْبَنْدِيَ وَالْتَرِّغِيَةِ الْمُلَقَبِ شَيْخِلِ سَلَامِ اسْتَدَامِ الْخُرَافَاتِ الْقُبُورِيَةِ یہ آپ حضرات علماء ہیں پہلے لکھے ہیں حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے مطلق اس سخت نے جو بات لکھی ہے وہ بھی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ قبوری کہا خرافی کہا اور کہا اور پھر اس کے بعد اللہ معلوم شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ جو لفظ دکھا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے یہ چند باتیں اور یہ چند ممونیں یہ اس بات تو بیان کرنے کے لئے ہیں کہ آپ حضرات یہ سنوے کی یہ جو طالبان کی حکومت تھی وہ کیونکہ دیبندیت سے ہوتا رشتہ اور تعلق تھا تو طالبان کو بدنام کرنے کے لئے یہ لوگ دیبندی لوگ ہیں یہ ایک ساری سرسکلتی گئی اور صرفیوں کو اور غیر مقلدوں کے اس کے لئے استعمال کیا گیا اور پورے علماء دیبند کو عالم اسلام میں بدنام کرنے کے لئے جگہ جگہ ان کے واضح ہوئے ان کی تبدیلے ہوئیں ان کی کانفرنسے ہوئیں اور اس طرح پر موہ جماعت جو اہل سنت کی والجماعت کی جماعت تھی اور جن کا کہ کارنامہ پورے عالم اسلام کو اوپر روشن تھا اور جنہوں نے ہر کٹھن گھڑی کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اسلام کے کلمے کو بلند کیا تھا اللہ 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 کرنے والے پیدا کیے تھے جن کے ذریعے سے دین کے اشارت ہوئے دین کی ترویر ہوئے اس جماعت کے متعلق اس قسم کا پروپڑا کر کے ان کی صورت تو ان حضرات نے مس کرنے کی پوری کوشش کی تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور محاذ اللہ سلمہ محاذ اللہ جماعت دیبل اگر اہل حق والجماعت کی اہل سنت والجماعت کی جماعت سے نکل جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسلام کا خدا حافظ ہے پھر اسلام کی کشتی کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آسکے جا اور صلفیت کے عنوان سے غیر مقلدیت کے عنوان سے تمام اللہ والوں کے خلاف تمام محدثین اور فقہ کے خلاف حتیٰ کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعلان اجمعین کے خلاف یہ ایک سازش ہے وہ سازش کامیاب ہو جائی اور پھر اسراف سے جب اعتماد ختم ہو جائے گا اللہ والوں سے جب اعتماد ختم ہو جائے گا اور آدمی بے رہ روح ہو جائے گا تو نہ معلوم دین کا وہ کیا ہڑیہ بنا دے گا اور دین کی وہ کیا شکل بنا دے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وطنے سے متلبہ رہا جائے اور آگاہ رہا جائے میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ صدر اول سے دے کر کے قرن اول سے دے کر کے آج تک تمام امت اسرام میرے بھائیہ نے تقریب کے سائے کے اندر زندگی گزاری تقریب سے کسی کو چارہ نہیں تھا بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہ جن کی خدمات سے اور جن کی جد و جہز سے اسلام آج موجودہ شکل کے اندر باقی ہے یہ تمام کے تمام لوگ مقلد ہی رہے ہیں حافظ ابن حجر کتنے عظیم شران محدث تھے لیکن وہ بھی تو تھے مقلد حافظ ابن عبد البل کتنے عظیم شران محدث تھے کتنے ان کے کارنامے ہیں مگر وہ بھی تو تھے آخر مال کی حافظ ابن عجب کتنے عظیم شران محدث ہیں کتنے ان کی خدمات ہیں لیکن آخر وہ بھی تو ہے ہم بلی اور پھر احناف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں تو تقلید یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو دین پر باقی رکھتی ہے مگر کیونکہ یہ حضرات اسلام کی دشمن بنے ہوئے ہیں امت اسلامیہ کی دشمن بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ آج پوری دنیا کے اندر شور مچا رہے ہیں کہ تقرید شرک ہے تقرید شرک ہے تقرید شرک ہے اگر تقرید شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان کن باقی رہا موحد کن باقی رہا شروع زمان سے رہے کر جب سے مذاہب حرب مدور ہوئے ہیں آج تک تمام اممت اسلام تو تقرید ہی شرک اندر دکڑی ہوئی ہے اگر تقرید شرک ہے اس کا معذر اللہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ پوری اممت شرک اندر یہ رفتار ہے یہ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں یہ کون کہے گا یہ اسلام کا دوست نہیں کہہ سکتا ہے یہ اسلام کا دشور کہے گا اور یہ بات کہلائی جا رہی ہے اس کے پسٹ اوپر کچھ طاقت ہیں جو اس قسم کے بات کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو بتواؤں کہ اب ان کا تنفار بتتمیزی اتنا آجیں بڑھ گیا ہے کہ یہ غیر مقلدین برآراز صحابے کرام رضو اللہ تعالیٰ عالم اجمعین کو پر حمل آور ہو رہے ہیں صحابے کرام رضو اللہ تعالی عالم اجمعین جو کہ پرورز مدلس نبوت تھے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ نے جن کی تربیت کی تھی جن کو زندگی سے ہٹا کر درمیان سے جن کو ہٹا کر ہمیں دین مر نہیں سکتا دین کی اثر صحیح شکل دین کی اثر صورت ہمیں میسر نہیں ہو سکتی ہے آج مزمانہ آگیا ہے جس کی پیشن گوئی اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ فرمائے تھی سیادین و قوم بعد کہ ایک قوم میرے بعد آئے گی جو میرے صحابے کرام کے بارے میں بس زبان ہی کرے گی تو آپ نے کیا فرمایا تھا جب یہ قوم ظاہر ہو جائے تو ان کے ساتھ کھانا مت ان کے ساتھ پینا مت ان کے ساتھ شادی بیان مت کرنا ان کے ساتھ نماز نہ پہنا حتی کہ اگر مردائت ولا تسلو آلیہ تو ان کے اوپر نماز جنازہ بھی مت پہنا آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی پیش گوئی جو پوری ہو رہی ہے اور آج ہماری ایمان کا اور ہماری غیرت کا اور ہماری حمیت کا انتہار ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اندر جرت پیدا کریں اتنی اپنے اندر حمد پیدا کریں آج وہ وقت آگیا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم کھرے نہ ہوئے اس موقع کو پر ہمارے علماء اکرام کھرے نہیں اس موقع کو پر تو جین کا کیا نقصہ بنے گا نہیں کہا علمی مراکس سے اپنے علمی مراکس اچھی سی کتاب شائع کر رہے ہیں جس کے اندر کے نام دے کر صحابہ اکرام اس وان اللہ تعالی علی ان کی زباعت مقدسہ کو مجرور کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ حضرات یہاں سے چلتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو لکھا ساری امت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور آپ کی صحبت مبارک جس کو حاصل ہو گئی وہ بڑے سے بڑے ولی سے افضل اور عالی ہے صحابیت کے منصب کو صحابیت کے شرف کو بڑے سے بڑے ولی کا کوئی فرض مقابلہ نہیں کر سکتا مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہتے ہیں غیر مقلدوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان صحابی کرام سے بھی افضل ہو سکتے ہیں ایک عقیدہ انہوں نے کہ یہ ہے چنانکہ وہ لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کو مستضب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے زمانے سے افضل نہ ہو سکے پھر دکھتے ہیں فَإِنَّ كَثِيرًا مِن مُتَأَخِّرِ عُلْمَائِ هَذِرْ أُمَّتِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِ الصَّحَابَةِ فِي لِلْقِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ کہ بہت سے بعد میں آنے والے جو ہے علماء چھئی سمت کے وہ افضل تھے عوامِ صحابہ سے علم ومعرفت کے اندر یہ کسی یحلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے یحلِ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے یہیں سے گویا کہ شروع ہو گیا کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کرا دیا جائے خُلَفَائِ رَعَشَدِين کلام تمام امت خُطبہ کے اندر لیتی ہے ہنے یہ بات لیکن انہوں نے کہا کہا کی وَلَا يَلْتَزِمُونَ ذِكْرَ خُلَفَائِ وَلَا ذِكْرَ سُلْتَانِ الْرَقْتِ دِكَوْنِ ہی بیدہ خُلَفَائِ نَام خُلَفَائِ اَرْبَا کا نام خُلَفَائِ رَعَشَدِين کا نام یہ غیر مقلدین خُطبے میں نہیں لیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا نام لینا بیدات ہے غیر معصورتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نزدیک شیونک نزدیک بھی جنہ کے خُطبے میں خُلَفَائِ رَعَشَدِين کا نام لینا بیدات ہے اور ان کے ہاں بھی بیدات ہے اچھا سا ان کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کا قول بھی حجت نہیں صحابی کا فیر بھی حجت نہیں صحابی کی رائے بھی حجت نہیں صحابی کا فهم بھی حجت نہیں آپ اندازہ لگائیے جب صحابی کا فیر حجت نہیں ان کا قول حجت نہیں ان کی رائے حجت نہیں ان کی فهم حجت نہیں تو پھر ہمارے صحابی کے درمیان کیا فرق باقی رہ گیا ایک عام آدمی اور صحابے کرام رضواللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان کیا فرق باقی رہ گیا تو فرق باقی رہا جس طریق سے ہمارا قول الفیر حجت نہیں صحابے کرام کی بھی قول الفیر حجت نہیں جس طریق سے ہماری فہم حجت نہیں دین کے اندر رائے حجت نہیں صحابے کرام کی بھی رائے دین کے اندر حجت نہیں چنانچہ ایک ایک بات جو میں نے چاروں بات ذکر کی ہیں پورا پہنے میں تو وقت لکھ جائے گا فرماتے ہیں نواب صدیق حسن خواہ صاحب اپنی کتاب اتاج المکلل کے اندر تِوَفِعْلِ الصَّحَابِي دَاعِصُ لَهُ لِلْحُجَّتِ صحابی کا فیر خجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ تو فیر کے مطلق بات ہو گئی صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو اس کے مطلق فترابہ نظریہ میں لکھا ہے جن کا مشہور